ہلدی کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں میں آپ لوگوں کو ہلدی کے 24 فائدے کے بارے میں آلریڈی بتا چکی ہوں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ ہلدی کے اتنے سارے نقصان بھی ہوتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ہلدی کے سیون سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے وہ بتانے والی اور ساتھ ساتھ کنگن لوگوں کو ہلدی کا سیون نہیں کرنا چاہیے وہ بھی بتانے والی تو ویڈیو کا بینہ سکیپ کے پورا اینڈ تک دیکھئے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے میرے آنے والے سبھی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہے کہ ہلدی کا سیون کرنے سے خون جمع نہیں ہوتا ہے پر اس سے بلیڈنگ پرابلم ہو سکتی ہے اس لئے آپ کو اگر رکھت ستراؤ ہے تو آپ ہلدی کا دودھ نہ پیئے آپ کا جو خون جو جمدنے نہیں دیتا ہے ہلدی اس کے کارن کیا ہوتا بلیڈنگ پرابلم ہونے لگتی ہے اگر آپ کو رکھت ستراؤ ہے تو آپ ہلدی کا دودھ کا سیون نہ کریں یا آپ کے لئے ہانیکارک ہو سکتا ہے ادھیک ماترہ میں ہلدی کا سیون ہلدی کے سائیڈ ایفیکٹس کا کارن بن سکتا ہے اس سے کیڈنی سٹون کی سمسیہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہلدی ہمارے سریر کو گرم کرتا ہے اور اس سے پیٹ میں سوجن پیدا ہو جاتا ہے جس سے پیٹ میں درد اور ایٹھن بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو جارہ ماترہ میں ہلدی کا سیون بلکل بھی نہیں کرنا ہے کچھ لوگوں کو مسالے سے الرزی ہوتی ہے ایسے میں انہیں الرزی والی چیزوں سے دور رہنا چاہئے ہلدی والا دودھ ایلرزی کو اور بھی بڑھا سکتا ہے اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے تو آپ کو ہلدی والا دودھ نہیں پینا چاہئے کیونکہ اس کا زیادہ اگر آپ سیون کریں گے تو وہ آپ کے بلڈ شگر لیول کو بہت زیادہ کم کر دیتا جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے ہلدی والا دودھ پینے سے باڈی میں گرمی بڑھتی ہے زیادہ مہترہ میں اسے پینے سے ناک سے کھون آنے کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے تو گرمیوں میں کوشش کیجئے کہ اس کا زیادہ سیون نہ کریں اس کے علاوہ سرجری کے دوران ہلدی دودھ کا سیون کرنا آپ کے لیے گھاتک ہو سکتا ہے تو اگر آپ کے کسی بھی طرح کی سرجری ہو رہی ہے تو آپ ہلدی کا سیون اس دوران بلکل بھی نہ کریں ایک ادھیان سے یہ پتہ چلا ہے کہ ہلدی سے کیمو تھیرپی پر پرابہ ہو سکتا ہے اس لیے کیمو تھیرپی اپچار کے دوران ہلدی کا اپیوگ کرنا نہیں چاہیے اگر آپ کی کینسر کے پیسنٹ ہے اور آپ کو کیمو تھیرپی آپ کا چل رہا ہے تو ایسے میں آپ کو ہلدی کا دودھ کا سیون نہ کرنا چاہیے انفریکٹ ہلدی کا بھی سیون نہیں کرنا چاہیے حلدی کا ادھیک سیون پیٹ کی گرمی، چکر آنا، ملتی، مطلی، دست، لگ جانا جیسی سمسیاں پیدا کر سکتا ہے تو حلدی کا سیون زیادہ بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ حلدی کا زیادہ ماترہ میں سیون کرنے سے آپ کے سریر میں آئیرن کی ماترہ کم ہو جاتا ہے جس بھی ویکتی کو پہلے سے ہی آئیرن کی کمی ہے جس بھی ویکتی کے سریر میں آلڑی آئیرن کی کمی ہے انہیں حلدی کا سیون کافی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اب نہ کریں وہ تو پوسیبل نہیں ہے بہت ہاں لیمٹ میں کریں کم کریں کیونکہ اس سے آپ کے آئیرن کی ماترہ گھڑ جاتی جس سے آپ کے انیمیاں ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے تو آپ حلدی کا سیون سوچ سمجھ کے اچھی طرح سے کریں اس کے علاوہ حلدی کا پریوک پت یا پت رکاوٹ سے پیڑیت لوگوں دوارہ نہیں کیا جانا چاہیے تو جن کو بھی پت ہے یا پت رکاوٹ سے کوئی بھی طرح کی سمجھ سے ہے تو انہیں بھی حلدی کا سیون زیادہ نہیں کرنا چاہیے گرب وطی مہلاؤں کے لیے بھی حلدی کا دودھ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے سیمیت ماترہ میں یا فائدہ مند پر اگر ادھک ماترہ میں لیا جائے تو یہ بہت زیادہ نقصان دیکھ ہو سکتا ہے اس سے گرب پاتھ ہونے کی خطرہ بھی لگا رہتا ہے اگر آپ زیادہ ماترہ میں حلدی کا دودھ کا سیون کریں گے تو اس کے علاوہ حلدی والے دودھ پینے سے باڈی کی گرمی بڑھتی ہے اس لئے پیڑیٹس کے دوران اسے پینے سے ہیوی بلیڈنگ کا پرابلم ہو سکتی ہے لڑکیانیں ایک خاص کر کے دھیان دیکھ کہ اگر آپ پیڑیٹس میں ہیں تو آپ حلدی کا دودھ کا سیون بلکل بھی نہ کریں حلدی کے نقصان کی بات کریں تو حلدی کا سیون سے سردرد اور توجہ میں ریشز کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے تو آپ کو یہ ساری باتوں کو میرے دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کو حلدی کا دودھ کا زیادہ ماترہ میں سیون تو بلکل بھی نہیں کرنا ہے اور خاص ساتھ میں ان سبھی چیزوں کے دوران جو میں نے بتایا اس دوران بھی آپ کو حلدی کا سیون بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو یہ تھا چودہ ایسے نقصان جو حلدی کا سیون سے ہو سکتے آپ کو یہ ساری باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے حلدی کا سیون کرنے کے دوران حلدی کی بہت سارے فائدہ ہوتے ہیں بھر نقصان بھی ہے آپ حلدی کو نیمیت روپ سے لے بھر لیمٹ میں لے وہ زیادہ بہتر رہے گا آپ زیادہ حلدی کا دودھ کا یا حلدی کا سیون بلکل بھی نہ کریں یہ فائدہ کے ساتھ ساتھ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں اچھا لگے تو اسے لائک کیجئے اور ساتھ ساتھ اپنے فرنٹ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے جو حلدی کا زیادہ سیون کرتے ہیں حلدی کا دودھ کا زیادہ سیون کرتے ہیں انہیں بھی اجان کر یہ ضرور دیجئے تاکہ وہ بھی اپنے اگر ان کو بھی آگے جا کر کوئی بھی سمجھ سے ہوتی حلدی کا زیادہ سیون کرنے سے تو وہ بھی بج سکیں ویڈیو کا پورا دیکھنے کے لئے دھنے واد موسیقی